جعوید لطیب صاحب آپ سے میں علی محمد خان صاحب کا جو تبصرہ تھا آئندہ کچھ ماہ کی سیاست کے حوالے سے اور جو ریزنز ہیں خان صاحب کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں بلکہ اوپن بیلٹ ہو اور ایک ماہ پہلے الیکشنز جو ہیں وہ سینٹ کے ہو جائیں وہ ساری باتیں جو ہیں جب میڈیا میں گردش کرتی ہیں تو اٹلیس یہ لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی ایجٹیشن اور تحریک کا ایک حدف تو ظاہر ہے یہی ہے کہ اس سے پہلے حکومت برطرف ہو اور اس کی وجہ سے پھر جنرل الیکشنز ہوں نہ کہ سینٹ الیکشنز وقت پہ ہوں تو آپ کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے اس سٹریٹیجی کو جو لگ یہ رہے کہ آپ بات کو سینٹ الیکشنز کی طرف لے جانے کی ہے جبکہ آپ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ایجٹیشن اور اس کے ایفیکٹ پہ بات رہے دیکھیں ہیدر دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیفور الیکشن جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ ڈیٹ دے شوف ہینڈ کے ذریعے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی مگر آج کے چیف اگزیکٹیف کو یہ علم نہیں ہے کہ آئین اس کو اختیار کیا دیتا ہے رہی بات سینٹ کے الیکشن کی جب اسیمبلیوں سے ہم رضائن کر رہے ہیں تو سینٹ کے انتخابات میں ہم حصہ کیوں لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں بار بار کہ آپ استیفے دیں گے ہم جناب وہ زمنی الیکشن کروا دیں گے تو علی حیدر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے کہ آپ دیکھیں میں نے مشرقی پاکستان کا جو ذکر کیا تھا میں نے خامخواہ نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم نے سبق نہیں حاصل کیا دسمبر ہے اور آپ دسمبر میں یہ دیکھیں جب انیس سو اکتر تھا وجہ کیا بنی اس سانے کی اس وقت بھی اٹھتر قومی اسیمبلی کی سیٹوں سے رضائن ہوا تھا اور ایک سو تین صبحی اسیمبلی کی سیٹیں تھیں جن سے رضائن ہوا اور ایک سو تراسی زمنی انتخابات ارکان اسیمبلی کی سیٹوں پہ ہو گئے زمنی الیکشن ہو گیا مگر اس سے جو جگہ سائی ہوئی اس سے جو پاکستان کے اندر ایک ڈیویجن ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جس طرح پاکستان متحدہ پاکستان دو لخت ہو گیا کیا آج پانچ سو سیٹوں پہ جب رضائن ہو گا متحدہ اپوزشن دے گی تو کیا مجھے یہ بتائیں ایک سو تراسی سیٹوں پہ زمنی الیکشن کروانے کے بعد متحدہ پاکستان نہ بچ سکا تو خدا نہ خاصتہ پانچ سو سیٹوں کے الیکشن کروانے کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے اس سے کیا مجودہ حکومت جو ہے یا آدارے جو ہیں بے خبر رہیں گے آپ پاکستان کے لوگوں کے جذبات سے کھیر رہے ہو آپ آئینی آداروں سے کھیر رہے ہو اور اس سے بڑی بات آپ پاکستان کے آئین سے بھی کھیر رہے ہو کہ میں جلسے سے بلکل بھی اثر جلسے کا نہیں لے رہا ہوں اور میں ریلیکس ٹھوں تاثر وہ یہ دینا چاہ رہے تھے بارال علی مہد خان صاحب قطع نظر اس بات سے کہ وہ کتوں سے کیوں کھیل رہے تھے بٹ اوور آل جو جاوید لطیف صاحب کی بات ہے کہ اگر استیفے آ جاتے ہیں اور استیفے اس تعداد میں ہوتے ہیں یا اسے لگ بگ بھی ہوتے ہیں جتنے بتائے جائیں تو بائے الیکشن اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ اناؤنس کرتے ہیں اور اپوزیشن بائیکارٹ کرتی ہے اور ایجیٹیشن کی طرف ہوتی ہے تو ایسی ایکسرسائز کیا ہو پائے گی اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اور ایسی ایکسرسائز ہونے کے بعد کیا یہ نظام اسی طرح چل سکے گا دیکھیں دو تین باتیں جعوید صاحب نے ریز کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو دفعہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کا اور فالو ڈھاکہ کی حوالے سے بات کی ہے تھوڑا بہت میں نے بھی اس پہ پڑا ہے ہمارے اپنے خاندان نے بھی سفر کیا ہے میرے اپنے مامو جو ہیں وہ لڑے وہاں پاکستان کیلئے لڑے اور وہاں پھر انہوں نے تین سال جو ہے ینگ کیپٹن تھے اس زمانے میں ہمارے خاندان نے سفر کیا ہمیں پتا ہے کہ کتنی تقلیف سے وہ لوگ گزرے جنہوں نے پاکستان زنداباد اور پاک فوج زنداباد کا نارا اس وقت ایسٹ پاکستان میں لگایا اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں وہ زمانے گئے یہ ہمیں کوئی تھریٹ نہ کرے کہ ہم استعفہ دیں گے تو ایسٹ پاکستان والی صورتحال ہوگی میرے جیسے کرونوں ہیں اور یہ ہمارا بدن بیچ میں سے جب تک کٹھے گا نہیں جب تک علی محمد کے یہ بدن دو ٹکڑے نہیں ہوگا پاکستان کسی کباب پی دو ٹکڑے نہیں کر سکتا تو یہ بالکل کان کھول کے ستب سن لیں باقی سیاست کرنی ہے آئے سیاسی باتیں کرتے ہیں اور سیاسی بات یہ ہے نہیں نہیں یہاں یہاں دیکھیں میں آپ کو پچھلے دنوں سولہ دسمبر کو بھی ایک بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک بات کروں سیاست کریں حیدر صاحب ان کو میں کہہ رہا ہوں سیاست کریں لیکن ریاست کی قیمت پہ نہیں آپ بون اگین ڈیموکریٹس ضرور بنیں آپ بالکل جو ہیں نئے نئے سیاسی منڈیلا جو ہیں آپ بنیں آپ نیلسل منڈیلا بننے کی کوشش کریں چے گویرہ بننے کی کوشش کریں کریں لیکن پھر خود سوچ لیں کہ آپ چاہتے کہیں ان کے لیڈر جو ہیں ایک طرف گجرہ والی جلسے کے درہ میرا اشارہ ہے ان کے لیڈر ایک طرف نیا نواز شریف جو ہیں وہ فوج کو گالی دیتے ہیں سپاہ سالار کا نام لے کے ان کی بیٹی گلگل بلکستان میں جا کے کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان کو گھر بیجیں تو یا آپ گریوان پکڑیں اسٹیبلشمنٹ کا یا پیر پڑیں فیصلہ تو کریں کرنا کیا آپ نے